مسلم لگنون کے رہنماء سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ آٹے کی تقسیم میں کرپشن کے بیان پر جس کا دل دکھا ان سب سے وافی بھنگتا ہوں میں نے کہا تھا کہ نظام بگڑ چکا ہے جس کی وجہ سے کرپشن ہوئی کرپشن کے حوالے سے کسی شخص یا حکومت کا نام نہیں لیا جی این این کے پروگرام نیوز ایج وید فریہ ادریس میں وہ گفتگو کر رہے بات ہوتی ہے آپ جلسے میں ہیں آپ عوام کی تصبات دیکھتے ہیں کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق بات کی ہے کہ زیادہ بات ہو جاتی ہے اس پر کوئی حرج نہیں ہے ہم سب انسان ہیں ہم کہتے ہیں ایر میں درست کر دوں گا مجھے نظر آتا ہے میں ایسے کروں گا یہ فیصلے کروں گا درست ہو جائے گا آپ جب آتے ہیں حالات آپ کو مختلف ملتے ہیں نہ میں نے فاقی حکومت کا نام لیا نہ سبای حکومت کا نام لیا میں نے کہا کہ آج نظام اتنا بگڑ چکا ہے چوراسی عرب جو پرائم نیستر صاحب نے نیک نیتی سے رمضان میں غریب لوگوں کے لے دیا تھا یہ نظام کی خرابی ہے میں وزیر صاحب کے بارے میں نہیں کہا نہ حکومت کے بارے میں کہا کوئی حکومت بھی لے آئیں نظام اتنا خراب ہے خوراک کا پنجاب کے اندر پچیس فیصد کرپشن عام ہے سیاستدان بدلتے رہتے ہیں نا پشلی حکومت تھی یہی فوڈ کا نظام تھا اٹک میں دس کروڑ روپے دے کر ڈسٹریٹ فوڈ کا ڈرون لگتا تھا پشلی حکومت میں مزدار صاحب کی یہ پورا نظام اتنا بگڑا ہوا ہے اس میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے میں نے یہ بات کی ہے تو اگر کسی کی دل دکھا ہے میں ان سے معذرت خواہ ہوں آج سب سے بڑا کرپٹ ادارہ اس ملکن لیب ہے کیونکہ جتنے افتحرات آپ کسی کو دیں گے اتنا ہی وہ کرا پولٹیشنز فیل ہو گئے ہیں بیروکریسی فیل ہو گئی ہے عدلیہ کی انٹرفیرنس ہے اسٹیبلشنٹ کی انٹرفیرنس ہے جہاں پہ ہم آج پہنچے ہیں اس کو درست نہیں کریں گے اس کی وجہات کو درست کی کیا کریں گے یہ نظام نہیں یہ چل سکتا ہے